الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچو یہ آج کا سبق ہمارے کچھ الفاظ ہیں جو بے ترطیبے ہیں آپ ان کو ترطیب درست کر کے جملے بنائیں جن کا صحیح مطلب بنائیں پہلی جملہ ہے ہے سکول روز علی جاتا آپ نے ان کو ترطیب صحیح طرح سے دینا ہے تاکہ اس کا مطلب سمجھ جائے ویڈیو یہاں پہ سٹر آف کریں آپ کو پتا ہے کہ آپ روز سکول جاتے ہیں اپنے اخلاق اور کردار کو سمارنے کے لیے علی روز سکول جاتا ہے تو روز ایک اچھی نئی بات سکول سے سیکھ کے آیا کریں اسے پریکٹس بھی کیا کریں ہے گھر میرا یہ اب اسی طرح اس کو بھی صحیح جملہ کر کے لکھیں آپ کو پتا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاک کریں جہاں پہ ہم اپنے خاندان اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں جہاں ہمیں حفاظت ملتی ہے خوشی کا احساس ملتا ہے اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں یہ میرا گھر ہے ہم سب کا گھر ہے اور پاکستان ملک ہے پاکستان ہمارا اور ہم سب کا گھر پاکستان ہے تو اس کو صحیح کر کے لکھیں ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک ہے تو ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہم پاکستان کی خوبیوں پر نہ کریں تو بے شمار خوبی ہیں پاکستان میں مثلا پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا مسلمان ملک ہے پاکستان دنیا کا ساتھویں اٹھویں ملک ہے انگریزی بولنے والے ملکوں میں نوے نمبر پر ہے پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ہے حاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے پاکستان میں ساٹھ زمانے بولی جاتی ہیں اور پاکستان میں دنیا کے پانچویں بڑے کوئلے کے زخائر ہیں ایدی دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس ہے کھوڑا نمک کان دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے گوادر دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے اور شندور دنیا کا سب سے اونچا پولو کامیدان ہے ایشیا میں حالی جی جہیل جنگلی پرندوں کی سب سے بڑی رہائشگاہ ہے تھر کا سہرہ دنیا کا ایک بڑا سہرہ ہے مونجو دوڑو ایک قدیم تحصیب بھی پاکستان میں اس کے خندرات پائے جاتے ہیں کیٹو دنیا کی دوسری اونچی چوٹی ہے اس کے علاوہ سب سے کام عمر مائکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ میں عرفہ کریم اور بابر اقبال ہمارے ملک کے بشندے ہیں عدب کرو کا ماں باپ اب آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ماں باپ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور پھر کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں کچھ عمر بڑی ہو جاتی ہے ماں باپ کا عدب کرنے کا حکم دیا گیا ہے ماں باپ کا عدب کرو اب ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے یہ نہیں بتایا جاتا کیسے تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کھانے پینے کے وقت والدین کو اپنے ساتھ بٹھائیں چلنے پھرنے میں ان کی مدد کریں رسائل و اخبار ان کو مہیا کریں اپنے رویے سے ظاہر کریں کہ آپ ماں باپ کی قدر کرتے ہیں جب آپ نے لئے کپڑے فریدیں تو ان کے لئے بھی فریداری کریں ان کی سیف کا خیال رکھیں ماں باپ کے اوپر چیخے نہ غصہ نہ کریں اور باطوں سے ان کو عذیت نہ دیں ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے اگر ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو ان کو بھی نہ کرو ان کو جھڑکو بھی نہ پھر بہت جگہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ماں باپ نے تمہیں میند اور مشقت کر کے فالہ ہے اور پھر اللہ تعالی یہ بھی کہتا ہے کہ اچھا اور نیک سلوک کرو رزق تو اللہ دینے والا ہے نہ اپنی اولاد کو کم دو نہ ماں باپ کو سچ عادت بولنا ہے اچھی ہم سب کو پتا ہے ایک عادت ہی نہیں بلکہ ہمارا دین ہے اللہ تعالی سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے سچ کا رستہ اپنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی سچ بولنا اچھی عادت ہے پھر ہے کتاب دو مجھے دے اب اس کی تو کوئی مطلب نہیں بنتا تو آپ اس کو صحیح جملے میں لکھیں سٹاپ کریں ویڈیو کو یہاں پہ تو کتاب مجھے دے دو یہ صحیح جملہ بنتا ہے امید ہے آپ نے بھی صحیح لکھا ہوگا ہمیں کتابوں کی قدر کرنی چاہیے کتابوں کی عزت کرنی چاہیے کتابوں سے ہمیں علم حاصل کرتے ہیں اور ہمیں قرآن ضرور روز پڑھنا چاہیے باتیں ہیں کرتا توتا اب آپ نے پتا ہے کہ کچھ پالتو جانور لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں جس میں سے ایک میاں مٹ ہوئے اور وہ اس سے باتیں کرتے ہیں وہ بسم اللہ بھی پڑھتا ہے وہ باتیں بھی کرتا ہے جواب بھی دیتا ہے تو توتا باتیں کرتا ہے توتا سیکھنے سے باتیں سیکھ جاتا ہے جو آپ سکھاتے ہیں وہ ہی کرتا ہے لمبی ریل گاڑی ہے بہت اب آپ یہ دیکھیں کتنی لمبی گاڑی ہے تو ہم ٹرین پر سفر کرتے ہیں ایک انجن بہت سی ڈبوں کو کھینجتا ہے جسے گاڑی لمبی ہوتی جاتی ہے ویڈیو یہاں پر سٹاک کریں اب آپ دیکھیں ریل گاڑی بہت لمبی ہے یہ اس سے ہی جملہ بنے گا اگلا جملہ ہے شام مامو آئیں کو گے اب یہ اس کی تو کوئی میمنگ نہیں بنتا کوئی مطلب نہیں واضح ہوتا ویڈیو یہاں پر سٹاک کریں تو اس کا صحیح کیا ہے گا شام کو مامو آئیں گے اور ویسے بھی حدیث میں ہے کہ مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکلنا چاہیے شام تک گھر میں آ جانا چاہیے پھر ہے رہے پڑ ہم ہیں تو اس کو صحیح کر کے لکھیں الفاظ کی ترتیب چین کرنے سے اس کا مطلب واضح ہو جائے گا ویڈیو یہاں پر سٹاک کریں تو پیارے بچوں اگر ہم اپنے حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اچھے باشور شیری بننا چاہتے ہیں تو ہم سب کو پڑھنا چاہیے دل سے پڑھنا چاہیے ہم پڑھ رہے ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں